اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يشترون باحد اللہ وایمانهم ثمنا قليلا اولئیک لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القیامة وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدوسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاخًا نَبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاشِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِنِينَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتذا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله الرجیم عزيزانِ قرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة آل عمران کی آیت نمبر ستتر سے آج ہم انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے فرمایا إن الذين يشترون بأحد الله وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کے بدلے میں وَأَيْمَانِهِمْ اور اللہ کے حضور کھائی ہوئی قسموں کے بدلے میں ثمناً قلیلاً زلیل دام تھوڑی قیمت وصول کر لیتے ہیں اللہ سے کیا ہوا عہد بھلا دیتے ہیں اللہ کے حضور کھائی ہوئی قسمیں توڑ دیتے ہیں اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں کوئی حصہ نہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن وَلَا يُزَّكِّيهِمْ اور نہ اللہ تعالی انہیں پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے عزیزانِ گرامی ہم ابھی آگے چل کے پڑھیں گے اور وہاں تفصیل بیان ہوگی کہ اللہ تعالی اپنے ہر نبی سے یہ اہد لیتا ہے کہ دیکھو میرے بعد فلاں اب نبی آ رہا ہے تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس پہ ایمان لانا ہے اور اپنے امتیوں سے بھی اہد لے لو کہ وہ ان پہ ایمان لائیں تو ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی اس علاقے میں آتا ہے تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی آ رہا ہے نبی کا استقبال کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک وہ خلاص اتر کے آ جائے کسی کو پتہ ہی نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایک ہنگامہ برپا تھا لوگوں کو انتظار تھا اور لوگ طویل سفر کرتے پھر رہے تھے حضور کی تلاش میں حضور سلمان فارسی کا سفر جو ہے اگر آپ غور کریں تو اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس دور کے سب علماء خواہ یہودی علماء تھے خواہ عیسائی علماء تھے سب ایک بات کہہ رہے تھے کہ نبی آخر زمان کا وقت آگیا اور وہ فلان علاقے میں جس علاقے کی فلان فلان نشانیاں ہیں اور سب کی نظر جو تھی یا مکہ بھی تھی یا مدینہ بھی تھی کچھ نشانیاں مکہ کی ہیں کچھ مدینہ کی اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی آ جائے تو لوگوں میں شک پڑ جائے کہ پتنی یہ نبی ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا بھی نہیں ہوتا اس کا امی لقب ہونا اس کا صادق ہونا اس کا امین ہونا اس کے زندگی کا اس طرح سے گزرنا کہ ہر ایک کو پتا چل رہا ہو کہ یہ صادق ہے یہ امین ہے اس کے ارد گرد موجزات کا اکٹھا ہو جانا یہ بات شک کو شبہ سے بالا کر دیتی ہے اس کی نبوت کو اور اس کی رسالت کو تو وہ لوگ جنہوں نے یہ اہد و پیمان کیا ہوا ہوتا ہے جو نبی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے اور نبی کی نبوت پہ اور رسول کی رسالت پہ وہ ایمان لے آتے ہیں یہ ایک بھی مشکوک چیز نہیں ہوتی ہے اب جیسے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں پاو پھٹے پاو پھٹنے کے بعد سورج نکلے تو کیا اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا روشنی دن ہو گیا کہ نہیں ہوا نبوت کی روشنی رسالت کی روشنی جو ہے وہ آفتاب کی روشنی سے کم نہیں ہوتی اس لیے اس کا آنا ہر شکو شبے سے بارا ہوتا ہے صرف وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے اور وہ کھوٹ کی تہیں اتنی زیادہ جمی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھتا تو ہے کہ یہ رسول ہے لیکن اس کی رسالت جو ہے نبوت جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتی اس کے ویسٹڈ انٹریسٹ اس کی سود خوری اس کا اونس نیس کا ایک نظام اس کی جاگیرداری اس کی سیاسی چودراہت اس کی معاشی استحصال اگر وہ ان چکروں میں پڑا ہوا ہے جیسے ابو لہب تھا ابو جہل تھا تو جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد یہ آدمی نبی ہے وہ نبوت کا اقرار نہیں کرتے مخالفت میں اترانتے ہیں ان لوگوں کے لئے کہا تھا کہ انسان کے تو سرشت میں اور جبلت میں یہ اہد ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے گا اللہ کے بھیجوے رسول پہ ایمان لائے گا اور پھر اللہ نے یہ ہر نبی سے اور ہر نبی نے اپنی امت سے یہ اہد لے رکھائے قسمیں اٹھوا رکھی ہیں اب جو سب اس کو توڑ تار کے اپنے ذاتی اغراض کی خاطر نبوت سے انکار کر دیں اور انکار بھی ایسا کہ دل میں جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دل میں شک ہو دل میں جانتے ہیں کہ نبی ہیں لیکن مخالفت کر رہے ہیں تو ان کے لئے پانچ باتیں بیان کی ہیں پہلی بات لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ان کا کوئی نصیب نہیں آخرت میں یہ بے نصیب ہیں دوسری بات وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْزُرُوا إِلَيْهِمْ يوم القیام قیامت کے دن اللہ تعالی نہ ان سے کوئی بات کریں گے اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے حزیزانِ گرامی اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی آگ کی سزا اور فلاں سزا اور فلاں سزا ہوں گی لیکن یہ کہ اللہ تعالی پرواہی نہ کریں ان کے وجود کو ہی تسلیم نہ کریں آنکھ بھر کے دیکھیں ہی نہیں آیا ہے کہ نہیں آیا کوئی ہے یا نہیں ہے نہ ان کی طرف دیکھیں نہ ان سے بات کریں اور چوتھی بات جو بہت ہی خطرنا بات وَلَا يُزَكِّهِمْ اللہ تعالی ان کے لئے آگے کا بھی کوئی راستہ نہیں بننے دیں آگے کا راستہ کیا ہے کہ بھئی ایک شخص کو یا تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے معاف فرما دے یا کسی کی شفاعت کسی کی عزاز و اکرام فرمائیں کسی اللہ والے کا اس کے عزاز و اکرام میں اچھا بھئی تو کہتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں شفاعت میں معاف فرما دیں یہ دونوں باتیں نہیں ہوں یہ تو اچھا کچھ عرصے کے لئے سزا دے دیں اور وہ سزا کیا ہو اس سزا کے دوران اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ اس کی شخصیت کا کھوٹ سارے کسارا نکل جائے اس کو ایک تربیت میں سے گزار دیں یہ اہل ایمان کا کچھ عرصے کے لئے دوزخ میں چلے جانا یہ تذکیہ ہوگا یہ ان کی پاکیزگی کا عمل ہوگا اس لئے کہ اہل ایمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے اگر ان کو تھوڑا سا دوزخ میں سے گزارا جائے گا تو وہ ان کے تذکیہ کے لئے ان کو پاک کرنے کے لئے ان کے کھوٹ کو دور کرنے کے لئے جیسے کہ سونے کو کندن بنانے کے لئے اس کے کھوٹ کو دور کرنے کے لئے کچھ آگ میں سے گزارا جاتا ہے تو یہ ان کی پاکیزگی کا تذکیہ کا تہارت کا ایک عمل ہوگا لیکن یہ صرف اہل ایمان کے لئے ہوگا وہ ان کے لئے یہ بھی نہیں ہوگا ان کو صرف عذاب دیا جائے گا اور یہ عذاب ان کے لئے باعث تربیت نہیں ہوگا باعث تذکیہ نہیں ہوگا صرف عذاب ہوگا وَلَهُمَا نیچے اگر آپ سوئی چپ ہو دیں تو صرف اوپر کا حصہ جو ہے یہ ہلکا سا جہاں کھال ہے یہ انسان کا قلعہ ہے نا قلعہ کے دیوار ہے نا باہر سے کوئی چیز آئے سوئی آئے کیڑا آئے تو یہ شور مچا دیتا ہے درد کی شکل میں کیونکہ باہر سے کوئی آگیا تو درد صرف کھال پہ جلد پہ ہوتا ہے فمائے جب اس کی جلد جل جائے گی بدلنا جلود ہم غیرہ فوراں ہم اور نہیں کھال اگا دیں گے لِيَذُوْقُ الْعَذَاب تاکہ عذاب اور چکھتے رہیں فمائے دردناک عذاب ہوں اس لیے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین سے اللہ کے رسول کی رسالت سے انہوں نے مو مڑا انکار کیا